بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایس ال میڈیا میں آپ سب کو خوش آمدید آج انیلیسز آف الگوریتم کے لئے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ریکرنس ریلیشنز کو ریکرنس ریلیشن ہوتا کیا ہے کیوں اس کو ہم انیلیسز آف الگوریتم میں یوز کرتے ہیں اور اس کے میتھرڈ کون کون سے ہیں ریکرنس ریلیشن کے اندر ہم آج اس لیکچر میں سبسٹیوشن میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریکرنس ریلیشن کو سالو بھی کریں گے سو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ریکرنس ریلیشن کو ریکرنس ریلیشن ایکسپریسز رننگ ٹائم آف ریکرسیو الگوریتم ہوتا کیا ہے کہ جو سسٹم اپنے آپ کو جو ایکسپریشن اپنے آپ کو کال کرتا رہے جیسے ہمارے پاس لوب ہے لوب تو چلتی ہے ہمارے پاس نمبر آف ٹائم چل رہی ہوتی ہے یا اگر تو اس کے اندر کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے تو اٹس میں انفائنائٹ چلتی جائے گی مطلب کتنی دفعہ ایک ہی ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ ریکرسیو کال ہوگا یا مطلب ایک دفعہ ہمارا ایکسپریشن چلا تو اس نے پرابلم کا کتنا سٹیٹمنٹ یا کتنے پارٹ کو جائے وہ سوٹ آؤٹ کیا یا سولو کیا یا اس کا سلوشن ہمیں دیا اب یہاں پر ایک سٹیپ آ جاتا ہے کہ جب ہم ریکرزن کی بات کرتے ہیں تو ریکرزن ہمیں بتا کیا رہا ہوتا ہے ایک تو ریکرسیو کالنگ بتا رہا ہوتا ہے اور ایک ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا پارٹ جو ہے ہمارے پاس سولو ہو چکا ہے ریکال دیٹریکرسیو اور انڈکٹیو ڈیفینیشن ہے کون کون سے پارٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں جب ہم ریکرسیو اور انڈکٹیو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز بیس کیس آ جاتی ہے بیس کیس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس انیشل کنڈیشن ہوتی ہے یا بیس جیسے ہم کہتے ہیں جیسے ہم کبھی گراف بناتے ہیں تو بیس پوائنٹ کیا ہوتا ہے جو کہ زیرو ہوتا ہے جو اوریجینیشن پوائنٹ بھی ہم جس کو بولتے ہیں جہاں سے چیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو بیس پوائنٹ کہتے ہیں اور بیس کیس بھی وہی ہوتا ہے جہاں سے کام نے شروع ہونا ہوتا ہے انیشل کنڈیشن ہمارے پاس دا انیشل کنڈیشن اور بیسیز بیسیز بیجی فائن دا فرسٹ اور فرسٹ فیو ایلیمنٹ آف دا سیکوینس سو ہمارے پاس یہ بیس کیس ہوتا ہے جب بھی ہم ریکرنسیز کی بات کرتے ہیں ریکرنس کے اندر ہمارے پاس فیکٹوریل کی ایکزیمپل ایک کومنلی یوز ہوتی ہے میت کی اندر ہم سب فیکٹوریل سے واقف بھی ہوتے ہیں اچھی طرح سے اب فیکٹوریل کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہوتا ہے فیکٹوریل کے اندر ہم ہر سٹیپ کے اوپر ایک ایک سٹیپ کے اوپر اپنا ایک ایک سٹیپ کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس فور کا فیکٹوریل لینا تھا 4 کے فیکٹوریل کے اندر ہمارے پاس ہر دفعہ 4 itself تو کال ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس decrement ہو رہا ہوتا ہے previous element کے اندر means ہمارے پاس n number سے let's suppose n equal to 4 تھا تو ہمارے پاس ہر دفعہ recursive calling کے اندر n minus 1 چل رہا ہوتا ہے اب n minus 1 کا فائدہ کیا ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو پچھلی چیز ہوتا ہے پچھلا جو جتنے بھی number ہوتے ہیں وہ ہر ایک iteration کے اوپر ہم back tracking کر رہے ہوتے ہیں اور back track کرتے ہوئے ہم 1 تک پہنچ جاتے ہیں اب فیکٹوریل کا جب بھی ہم algorithm لکھتے ہیں تو ہم ایک چیز کا considerable اس کو بناتے ہیں کہ if n equal to or less equal to 1 if n less than or equal to 1 تو ہمارے پاس return کیا کرے 1 نہیں کرے کیوں کیوں کہ جب اگر value 0 آ جاتی ہے یا minus 1 آ جاتی ہے user 1 enter کر دیتا ہے minus 1 enter کر دیتا ہے 0 کر دیتا ہے کیونکہ user ہے user کچھ بھی enter کر سکتا ہے تو ہمارے پاس return 1 نہیں کرے کیوں کیونکہ اگر فیکٹوریل ہم لے رہے ہیں پچھلی ساری values نے multiply ہونے ہیں تو اگر 0 والی value add ہو جائے گی تو جتنی بھی values ہم لیں گے وہ سارا resultant ہمارا 0 ہو جائے گا ہم اس کی مثال 4 فیکٹوریل تھا 4 فیکٹوریل ہر دفعہ recursive call ہوا 4 سے 3 ہوا 3 فیکٹوریل بنا 3 فیکٹوریل کے بعد next step کے اندر 4 into 3 into 2 فیکٹوریل next step میں 4 into 3 into 2 اور into 1 فیکٹوریل اور اس کے next step میں 1 فیکٹوریل جب open ہوگا تو اس کا sequence کیا بنے گا 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 اب 0 جب بھی آئے گا تو اس کا جواب 1 نہیں دے گا تو اسی لئے ہم نے stop کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس less than or equal to 1 آئے value تو اس کا جواب ہمارے پاس 1 آئے اور otherwise کیا ہو return n multiply by factorial n minus 1 means 4 multiply by n minus 1 یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس فیکٹوریل open ہو رہا ہے means 4 multiply by n minus 1 4 minus 1 that is 3 اس سے next time چلے گا تو پھر کیا ہوگا 4 تو already تھا اور 3 بھی آ چکا تھا اب اب ہمارے پاس n تھا 3 3 minus 1 ہوا 2 آ جائے گا means recursive calling ہمارے پاس چلتی رہے گی so کب تک چلے گی جب تک ہمارے پاس 1 نہیں آ جاتا 1 آ جائے گا تو it's mean ہم نے stop کر دینا ہے condition basic operation condition at line 1 run in every recursive call تو ہمارے پاس ہر recursive call کے اندر جو ہے وہ line 1 جو ہے وہ چلتی رہے گی چیک ہوتا رہے گا کہ ہمارے پاس 1 آ گیا کے نہیں so recurrence relation کے اندر ہمارے پاس base case کیا ہے جو ہم نے ابھی پڑا base case کیا ہے initial condition initial condition کیا ہے وہ 1 نہیں رہے گی so induction case یا ہمارے پاس جو recursive case ہے recursive جنس پہ چاری ہے وہ کس پہ چاری ہے n minus 1 کے اوپر کیونکہ یہ ہمارے پاس ہر دفعہ step کے اندر decrement کر رہا ہے means n سے minus کر کے ہمارے پاس ہمیں previous value کے اوپر لے کے جا رہا ہے so n minus 1 یہ آ گیا ہمارے پاس inductive case اور یہ جو plus 1 ہے that is base case یہ plus 1 کس چیز کا add ہوا that is base case کہ ہمارے پاس base case بھی تو ہے کہ ہمیں 1 تک جانا ہے یہ minus تو کرتا جائے گا ہر step کے اوپر لیکن base case کیا ہے 1 کب کس چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس n greater than one value zone ٹھیک ہے اب سوال دوسری چیز ہم نے شروع کرنے سے پہلے بات کی تھی کہ recurrence کو use کیوں کرتا ہے recurrences کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے so the complexity of many interesting algorithm is easily expressed as a recurrence specially divide and conquer algorithm so بہت سے algorithms کی complexity کو find out کرنے کے لیے recurrence جو ہے وہ بہت suitable ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں اب why to solve recurrence relation سب سے پہلا کام to make it easier to compare the complexity of algorithm to standard reference function اب ہمارے پاس ایک تو complexity کو آسان بنانے کے لیے complexity کو reduce کرنے کے لیے complexity کو آسان بنانے کے لیے recurrence relation کو تک جارے ہوتے ہیں ہر ایک step کے اندر ہمیں recurrence کو use کرنا پڑا ہوتا ہے تو ایک آسانی ہو جاتی ہے secondly to make it easier to complex the complexity of two algorithms جب دو algorithms کی running time کو complexity کو time یا space complexity کو ہمیں compare کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی ہمیں جو ہے وہ efficient اور easier way جو ہے وہ سلوشن پروائیڈ کر ہوتا یا complexity پروائیڈ کر ہوتا ہے and third one is obtaining asymptotic bound on the solution اب کیونکہ ہمیں asymptotic bound کے اندر ہم نے پڑا ہے big o ہے ہمارے پاس big theta ہے big omega ہے small o small omega ہے so 5 notations ہمارے پاس use ہوتی ہیں ان کے اندر ہمارے پاس solution کے اندر symptotic bound مل رہا ہوتا ہے اب next آجاتے recurrence relation کے اندر ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں کس طرح اس کو solve کریں گے ہمارے پاس function at t of n is equal to 1 is the base case that is equal to n less than or equal to 1 اور اس function کو ہم نے convert کیا اپنے inductive case میں that is t into n minus 1 plus 1 so method to solve reconciliation there are three methods to solve reconciliation to a complexity function اور function bound ایک تو پہلا ہے ہمارے پاس substitution method جو کہ آج کے lecture میں ہم دیکھ نے بھی جا رہے ہیں second پہ recurrence tree method and third one master theorem solve کر لیتے ہیں یہ تین method ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں the substitution method works with two steps ایک تو پہلا کام ہے guess the form of the solution ہم اپنے solution کی form کو guess کر لیں کہ جواب کس طرح آئے گا and the second thing is use mathematical induction substitution substitution ہے ہر ایک step کے اندر ہمیں substitute کرنی پڑے گی value کو means ہمیں n کی کوئی value set کر n کے اندر put کرنی پڑے گی n کی value کو کچھ نہ کچھ ہمیں induce کر کے اس کو ہمیں induct کرنا پڑے گا اور then ہم substitute کرتے ہوئے end تک جائیں گے اور وہاں سے complexity کو find out کریں گے سو ہمارے پاس ایک substitution method کو solve کرنے کے لئے ایک example ہم نے اس example کو لے رہتے ہیں کہ recurrence ہمارے پاس موجود ہے اس کو solve کیسے کریں گے اس کا inductive case ya recursive case t into n is equal to t n minus 1 plus 1 ہے اب ہم اس کو solve کیسے کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے inductive case لکھ لیا اب next time ہم n کو consider کیا n کی value n کی value n minus 1 put کی اس equation میں n کی value n minus 1 put کیا یہ پہلے n تھا n n n put n n n minus 1 put کیا اور یہ minus 1 پہلے پڑا تھا ہمارے پاس تو یہ کیا ہو گیا n minus 2 کیونکہ minus 1 یہ پہلے کا پڑا تھا اور n کی جگہ میں put n minus 1 تو that is equal to n minus 2 that plus 1 اسی طرح پڑھا رہا سو میں نے کیا کیا اس equation کے اندر equation 1 میں یہ value کو اس کے اندر put کیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا t n minus 2 اور plus 1 یہ والا آگیا اور plus 1 ہمارے پاس equation 1 کے اندر پڑا تھا وہ آگیا سو back substitution کرنے سے ہمارے پاس equation اب کچھ اس طرح کی بن گئی ہے next time n کی جگہ n minus 2 put کریں گے تو ہمارے پاس n minus 2 equal to t minus 3 plus 1 آگیا اور جب ہم اس کو equation 2 میں put کریں گے تو equation 2 کچھ اس طرح کی بنجے گی کیونکہ n minus 2 اور ہمارے پاس again n minus 2 کے اندر n minus 3 ہو چکا تھا کیونکہ ہمارے پاس آئے گا کہ tn minus 3 plus باہر جو 2 پڑ ہے plus 1 that is equal to tn minus 3 plus 3 اور base case بھی بڑھتا جا رہے یہاں ہم دیکھیں کہ induction case اگر بڑھ ہے تو ہمارے پاس base case کے اندر بھی اتنا ہی increment چل رہے ہے یہاں سے ہم چلتے چلتے ہمارے پاس equation کچھ اس طرح بن جائے کی t of n is equal to tn minus k plus k کیوں کیونکہ k کی value جو ہے وہ ہمارے پاس ہر ایک step میں بڑھتی جاری ہے 1 2 3 4 recursively call ہوتے وے بڑھتی جاری ہے اور باہر بھی base case ہے وہ اسی کے سو وہاں سے ہم نے k value نکال لی k is equal to n minus 1 n minus 1 نکلی تو ہم نے اس equation میں put کیا simply جو ہمارے پاس اوپر equation آئی تھی equation 3 اس کے اندر k value n minus into n minus 1 so ہمارے پاس کیا بن گیا ادھر باہر بھی k value just substitute so ہمارے پاس equation بن گی t of 1 plus n minus 1 that is equal to 1 plus n minus 1 that is equal to n اب n آگیا تو that is equal to time complexity big go of n کیونکہ 1 1 سے cancel ہو گیا تو n is equal to big go of n اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہماری time complexity جو اس پورے recursive case سے آئی وہ ہمارے پاس n minus 1 تھی ایک اور example دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس base case 1 ہے اور inductive case n by 2 plus 1 کیونکہ n less than equal to 1 that is equal to 1 not that is base case recursive case t of n n by 2 plus 1 now n by 2 n n by 2 put kia to base ke nd by 2 n ki value n by 2 put ki to n by 4 بن gya اور plus 1 ہمارے پاس formule کے wala آ رہا ہے اب جب واپس 1 ke put ki to hum t n by 4 plus 1 plus joh hem har original joh equation ke inder time complexity function ke inder recursive case ke inder 1 موجود تھا wala gya means tn by 4 plus 2 بن gya اسی طرح next case میں n ki value n by 4 put ki to hem n to so on b by 2 ki power k plus k k k k k power b b b was k k k k k جو ہے نا depend کر رہا تھا جو کہ power میں ہمارے پاس value بڑھ رہی تھی سو یہاں سے ہم پھر substitute کریں گے value کو n by 2k is equal to 1 base case کے برابر رکھا اور یہاں سے ہمارے پاس n کی value نکلائی جو کہ 2 power k نکلی اب 2 power k ہم اس طرح تو نہیں use کرتے اس کو directly ہم پھر logarithmic form میں لے کر آتے ہیں logarithmic form میں k کی value نکالی تو وہ کیا بنی k is equal to log n آگے میں last slide کے اندر logarithmic function ہم given کر دیں گے کہ ان کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں directly ہمارے پاس یہ ان کی predefined ہے ان کو صرف اور صرف use کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی بھی equation ہمارے پاس اس طرح کی form میں آجائے تو ہم directly اس کو k is equal to log n لکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس base ہوتی ہے وہ log کی base بن جاتی ہے اور ویسے بھی computer science میں ہم log base 2 پہ کام کر رہے ہوتے ہیں math میں ہم log base 10 کے اوپر کام کرتے ہیں یہاں سے ہم نے value substitute کی تو t of n is equal to t n by n plus k کی value log n put کی تو ہمارے پاس کیا آیا is equal to 1 آگیا plus log n اب log n جو آیا means یہاں پر تو ہمارے پاس log n plus 1 آگئی equation جو ہمارے پاس بنی اب جو یہاں پر ہمارے پاس چل رہے ہیں کیونکہ recursively چلنے کوئی بھی constant آسکتا ہے باہر کچھ بھی آسکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں plus 1 اسی طرح چلتا رہے گا تو اس کی complexity ہمارے پاس کیونکہ یہ base function ہے اس کو ignore کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو complexity بنی وہ کیا بنی t of n is equal to big go log of n سو اس طرح سے ہم کسی بھی اپنے recursive function کی time complexity کو calculate کر سکتے ہیں اور یہی recursion کا ہمارے پاس جو ہے وہ method ہوتا ہے substitution method کے طرح کہ کیسے ہم recursion کو substitution method کے طرح solve کریں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ equations ہمارے پاس موجود ہیں جب بھی کبھی a is equal to b power c آجائے تو ہم کس طرح سے اس کو لکھتے ہیں c جو بھی ہمارے پاس exponent ہے وہ ہمارے پاس left side پہ آ جاتا ہے اور جو log جو بھی base ہوتی ہے وہ ہم log کی base بنا دیتے ہیں اور جو ہمارے left side پہ موجود ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس predefined چیزیں ہیں logarithmic rule ہیں ان کو ہم additive use کرتے ہیں تو ان کے اندر آپ نے جسٹ ان کو ایک دفعہ go through کر لینا اور next کبھی آپ کے formula's کے اندر یا equations کو solve کرتے complexity کو find کرتے آئے تو اس کو directly use کر لینا ہے یہ تھا آج کا lecture جس کے اندر recurrence relation کے اندر ہم نے substitution method کو دیکھا اور recurrence کو دیکھا کہ recurrence ہوتی کیا ہے so that's all from today's lecture if you have any question feel free to contact me in the comment box thank you اللہ حافظ اللہ حافظ لے